مرد مریضوں کو چیک کرنا خوف چونکہ ہمارے ہاں ختم ہوتا جا رہے بس دنیا ہی سب کچھ رہ گیا ہے اللہ کے حکام کو پسے پوش ڈال دی ہے اللہ تعالی نے مرد اور عورت کو اختلاص سے بھی منع کیا ایک دوسرے کی بوڈی کو ہاتھ لگانے سے بھی منع کیا لیکن ہم لوگ فالو کر رہے ہیں گوروں کو ہم چاہ رہے ہیں کہ ترقی ہم ان جیسی کریں اور پھر مادر پدر آزاد ہو جائیں بالکل زنا پھیلے سوسائیٹی میں تو اللہ دیکھ رہا ہے جس نے بنایا ہے نا وہ نہیں چھوڑے گا وہ انتقام لے گا اللہ کہتے ہیں فریحو بما عندہم مل العلم پچھلی قوموں کے پاس جو نالج تھی نا علم تھا دنیا کا علم اس پہ وہ فخر کرتے تھے اور ہمارے حکام کو پسے پوش ڈال دیا تو آج بھی یہی ہے کہ میڈیکل سائنس ہی کو اور جو سائنس کے دوسرے شعبے ہیں انہی کو انسان نے خدا بنا لیا اور جو اصل اوریجنل خدا ہے جس نے پیدا کیا جو نعمتیں دے رہا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو اس برے محول میں سروائف کرنا ایک شریف لڑکی کے لیے بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے ایک عزدار عورت کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ ان کو سمجھائیں کہ میں میل کو نہیں چیک کر سکتی میں فی میل ہی کا زندگی پر علاج کروں گی مجھے میل کا علاج کرنا ہی نہیں ہے تو مجھے کیوں آپ پریڈنگ دے رہے ہو پھر بھی اگر مجبوری ہے تو پھر آپ ہاتھوں میں گلوز وغیرہ لے کے کوئی ایسا پہن کے ابس چیک کر لیں مجبوری ہے اور توبہ استغفار بھی کریں اور جیسے ہی آپ یعنی اس ایڈوکیشن سے فارغ ہوں تو پھر آپ یہ عظم کریں کہ میں مردوں کا علاج نہیں کروں گی میں صرف خواتین کا علاج کروں گی لیڈی ڈاکٹروں کی ضرورت ہے خواتین کے لیے مردوں کے لیے میل ڈاکٹر بہت ہے مجبوری ہو تو مرد بھی بعض دفعہ ہوتا ہی ہے کہ ہم ہسپیٹل میں جاتے ہیں تو لیڈی ڈاکٹر بیٹھی بھی ہوتی ہے تو وہ بھی ہسپتال کی غلطی ہے کہ آپ نے میل کے لیے فی میل کو کیوں بٹھایا ہے پیشنٹ تو بچارہ مجبور ہوتا ہے وہ ڈاکٹر نہیں بدل سکتا دوسرے ڈاکٹر کا ٹائم ہی الگ ہوگا تو مجبوری کے حکام الگ ہیں لیکن آپ حد تل امکان کوشش کریں اپنے آپ کو اس حضاب سے بچائیں میں اتنے واقعات ہیں میرے پاس جو لوگ شیئر کرتے ہیں جو فی میل ڈاکٹرز میل کا علاج کر خاص طور پر ڈینٹسٹ میں دینٹسٹ میں تو بلکل ہی موہ میں گھساوا ہوتا ہے بندہ اب میل ڈاکٹر ہے وہ فی میل ڈاکٹر کا علاج کر رہے فی میل لڑکی کا علاج کر رہے دانتوں میں گھساوا ہے وہ یا فی میل لڑکی ہے ڈاکٹر ہے اور وہ میل یعنی مرد کے دان چیک کر رہی ہے تو اتنے گھر تبا ہو چکے ہیں اس چکر میں یعنی ہمارے پاس ایسے کیس آئے ہیں کہ ایک خاتون نے کہا کہ میرا شوہر چونکہ دینٹسٹ ہے وہ لڑکیوں کے دانت چیک کرتے کرتے ہیں ان کے گھر تک پہنچ جاتا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے سوسائیٹی میں ساری باتیں اوپن ہوتی بھی نہیں ہیں تو میں بدگمان نہیں کر رہا آپ کو دینٹسٹ سے کہ دینٹسٹ سارے خراب ہوتے ہیں لیکن ہم خرابی کے اسباب کیوں اختیار کریں خرابی کے اسباب کیوں اختیار کریں تو اللہ کا خوف ختم ہو گیا اللہ تعالی نہیں چھوڑے گا اللہ نے کہا ہے آنا تم نے جہنم کی آگ کی طرف ہی ہے تو ترقی کر لوگے آپ لیکن آخرت برباد ہوگی اب جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے وہ اس سے بھی زیادہ کریں وہ تو نائٹ کلبوں میں جا کے برہنہ ناچے وہ جیسے انگریز تو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ تو سب کچھ کر رہے ہیں وہ تو ہومو سیکشوالیٹی کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں ابھی جو ہے وہ جو جس انتہا تک پہنچ سکتے ہیں وہ پہنچ رہے ہیں اس کو باقاعدہ لیگل کر رہے ہیں وہ لوگ تو ان کے ہاں تو اصول آخرت کو مانتے نہیں ہیں تو جو نہیں مانتا اس کے لئے سب ٹھیک ہے پھر لیکن اگر آپ آخرت کو مانتے ہونا تو پھر اللہ نہیں چھوڑے گا پھر یہ ذہن میں رکھنا ہو تو آپ کو میں یہی کہوں گا کہ جس حد تک بچ سکتی ہیں بچیں جہاں ناممکن ہو بچنے کے لئے تو پردے کی پابندی کے ساتھ اور ہاتھ میں کوئی گلفز وغیرہ لے لیں یا کوئی کپڑا ہو جس سے نفس چیک کر لی اور اپنے آپ کو بچھائیں اس برائی سے جس حد تک ممکن ہو